بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں آپ کو ذنون اور صاحب الحوت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے جس کے معنی ہے مچھلی والا ان القاب کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی داستان ایک مچھلی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے آپ ان مشہور پیغمبروں میں سے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آئے بعض نے انہیں حضرت حود علیہ السلام کی اولاد میں سے قرار دیا ہے اور ان کی معموریت قوم سمود کے باقی ماندہ لوگوں کی ہدایت قرار دیا ہے بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد اہل نینوہ کی طرف مبعوظ ہوئے حضرت یونس علیہ السلام تقریباً 825 سال قبل از مسیح سرزمین نینوہ پر ظاہر ہوئے نینوہ ایک شہر کا نام ہے جو عراق کے شہر موسل کے قریب یا کوفہ کے اطراف میں کربرا کی جانب واقع ہے کوفہ کے نزدیک شت فراد کے کنارے ان کی قبر بنام مرکد یونس معروف و مشہور ہے شہر نینوہ کی آبادی ایک لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل تھی جیسا کہ سورہ سافات کی آیت نمبر 147 میں مذکور ہے ہم نے یونس علیہ السلام کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بیجا ہے نینوہ کے لوگ بودھ پرست تھے ان کی زندگی کا ہر شعبہ غلط کاریوں اور تباہیوں میں غرق تھا انہیں ایک رہبر و رہنما کی ضرورت تھی تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے اور لوگوں کو سعادت و نجات کی طرف دعوت دے حضرت یونس علیہ السلام وہی پیغمبر اور رہبر تھے کہ اللہ تعالی نے جنہیں اس قوم کی طرف بھیجا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر وائز و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا انہیں توحید اور خدا یقتہ کی طرف بلایا اور ہر قسم کی بودھ پرستی سے بچنے کی تبلیغ کی حضرت یونس علیہ السلام ایک مہربان باب کی ماند اس گمراہ قوم کو لگاتار وائز و نصیحت کرتے رہے لیکن انہوں نے اپنی حکیمانہ گفتو کے مقابلے میں ہمیشہ لٹائی پر مبنی باتوں کے سوا کچھ نہ سنا بودھ پرست کہتے ہم کس بنا پر اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور سالہ سال سے جس دین پر عمل پیرا رہے ہیں اسے ترک کر کے ایک نئے دین کے موتکد ہو جائیں حضرت یونس علیہ السلام کہتے بودھ بے شعور اجسام ہیں یہ نا فائدہ دے سکتے ہیں اور نا نقصان آپ لوگ ان کی کیوں پوجہ پارٹ کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو جیسے بھی واضح و نصیحت کرتے وہ بالکل آپ علیہ السلام کی نصیحتوں پر کان نہ دھرپے ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے آپ سے دور رکھا اور آپ کی کسی بات پر کوئی توجہ نہ کی حضرت یونس علیہ السلام تیس سال کی عمر میں نینوہ گئے اور دعوت حق کا آغاز کیا تینتیس سال ہدایت کرتے رہے لیکن اس طویل عرصے میں دو اپراد کے سوا کوئی بھی آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لیا ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام کے قدیمی دوست اور علم و نبوت کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جناب روبیل تھے اور دوسرا ایک عابد و زاہد شخص جس کا نام تنوخہ تھا جو علم و دانش سے بے بہرا تھا جناب روبیل بھیڑ بکریاں چراتے تھے لیکن تنوخہ لکڑیاں اکٹھا کر کے فروخت کرتا اور زندگی کے اخراجات پورے کرتا تھا حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی راہ حق پر ہدایت سے مایوس ہو چکے تھے اور ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا انہوں نے خدا سے شکایت کی اور عرض کیا خدایہ تینتیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ تُو نے مجھے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا میں نے انہیں دعوت توحید دی اور تیرے عذاب سے ڈرائیا لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ مجھے جھٹلایا اور میرے اوپر ایمان نہیں لائے حضرت یونس علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ سے قوم انود کے لیے عذاب کا تقاضہ کیا اور ان پر نفرین کی اور اس بارے میں اسرار کیا آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ میں انقریب اس قوم پر اپنا عذاب نازل کروں گا اور اس بات کا قوم کے اندر اعلان کر دیں حضرت یونس علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور تنوخہ کے پاس گئے اور عذاب کے بارے میں اسے بتایا پھر کہا آؤ چلیں اور اس ماجرے کی اطلاع لوگوں کو دیں تنوخہ جو ان لوگوں سے تنگ آ چکا تھا نے کہا ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تاکہ عذاب ان لوگوں کو اچانک آ لے حضرت یونس علیہ السلام نے کہا بہتر ہے کہ روبیل کے پاس چلیں اور اس بارے میں ان سے مشورہ کریں کیونکہ وہ ایک دانہ اور اکل مند شخص ہیں اور ان کا تعلق خاندان نبوت سے ہے وہ دونوں جناب روبیل کے پاس آئے اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا جناب روبیل نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا خدا کی بارگاہ میں رجوع کریں اور التماس کریں کہ یہ عذاب کہیں اور لے جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں پر مہربان ہے لیکن تنوخہ روبیل کے برعکس مسلسل حضرت یونس علیہ السلام کو عذاب نازل کرنے پر ترغیب دلاتا رہا جناب روبیل نے تنوخہ سے کہا چھپ رہو تم ایک انچان عابد ہو اس کے بعد جناب روبیل حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے بار بار کہا کہ خداوندہ متعال سے گزارش کریں کہ وہ اس عذاب کو واپس پلٹا دے لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے ان کی تجبیز رد کر دی اور تنوخہ کے ہمراہ قوم کی طرف گئے اور اسے عذاب نازل ہونے کی اطلاع دی قوم کو عذاب کی اطلاع دینے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام تنوخہ کے ہمراہ شہر سے باہر چلے آئے تاکہ اس سرزمین سے دور ہو جائیں لیکن جناب روبیل قوم کے اندر باقی رہے حضرت یونس علیہ السلام اگر اپنی قوم کے اندر رہ کر اسے راہ حق کی طرف دعوت دیتے تو بہتر تھا کہ شاید انہی آخری ایام میں وہ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آتے لیکن چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا انہوں نے اس اچھے کام کو ترک کیا اور قوم سے باہر چلے گئے یہی چیز باعث بنی کہ شدید غضب الہی سے دوچار ہوئے حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوہ سے باہر نکل گئے چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے وہاں پر منتظر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک کشتی آئی وہ کشتی مسافروں سے پر تھی اس میں کوئی جگہ نہ تھی لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی بان سے التماس کی کہ انہیں کشتی پر سوار کرے مل آخر ملاح نے انہیں کشتی پر سوار کیا اور کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی دریا کے وسط میں ایک بہت بڑی مچھلی نے کشتی کا راستہ روکا اس نے یوں موں کھولا ہوا تھا جیسے کھانے کے لیے کچھ مانگ رہی ہو کشتی پر سوار لوگوں نے کہا ہمارے خیال میں ہمارے درمیان میں کوئی ایسا گناہگار شخص موجود ہے جسے اس مچھلی کی قرآک بننا چاہیے کشتی پر سوار لوگوں کے درمیان قرآ ڈالا گیا تو قرآ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا حتیٰ کہ تین بار قرآ ڈالا گیا قرآ ہر دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہی نکلتا لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اس بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ نفس کو ملامت کر رہے تھے یہ تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے کہ دریاء میں سوفان آ گیا تھا اور کشتی پر وزن بہت زیادہ تھا کشتی میں بیٹنے والوں کو ہر لمحے غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہونے لگا اس کے سوا اور کوئی چارہ اکار نہیں تھا کہ کشتی کو ہلکہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو دریاء میں پھینک دیا جائے اور قرآ یونس علیہ السلام کے نام نکل آیا انہوں نے آپ علیہ السلام کو دریاء میں پھینک دیا اور ٹھیک اسی وقت ایک مچھلی وہاں آ پہنچی اور اس نے آپ علیہ السلام کو نکل لیا لیکن وہ خدا جو آگ کو پانی کے اندر اور شیشے کو پتھر کی آگوش میں محفوظ رکھتا ہے اس نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ اس کے بندے یونس علیہ السلام کو معمولی سی تکلیف بھی نہ پہنچ جائے حضرت یونس علیہ السلام کو اس عجیب قید میں رہنا تھا تاکہ وہ اپنے طرق اولہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی تلافی کریں اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی طرف وہی کی کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑنا اور اس کے کسی جوڑ کو نہ کٹنا چنانچہ وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو دریاء کے اندر لے گئی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام چار ہفتوں تک اپنی قوم سے غائب رہے ان چار ہفتوں میں سے ایک ہفتہ دریاء کی طرف سفر کیا ایک ہفتہ مچھلی کے شکم میں رہے ایک ہفتہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ایک درخت کے نیچے گزارا اور ایک ہفتہ دریاء سے واپس شہر نینوہ کی طرف سفر میں لگا حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن شکم ماہی میں رہے اس بارے میں روایات مختلف ہیں بعض روایات میں تین گھنٹے بعض میں نو گھنٹے اور بعض میں چالیس دن تک کا بھی ذکر آیا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے تین تاریکیوں دریاء کی تاریکی شکم ماہی کی تاریکی اور رات کی تاریکی میں زندگی کا کچھ حصہ گزارا لیکن ہمیشہ ذکر خدا میں مشہول رہے اور ان تاریکیوں میں ان کا ورد زبان یہ تھا لا الہ الا انت سبحانکا انکنتو من الظالمین اے خدا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے جبکہ میں ستمگاروں میں سے ہوں آخر کار اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور اس مجلی کو حکم دیا کہ دریاء کے کنارے پر آ کر یونس علیہ السلام کو باہر نکال دو اس نے حکم خدا پر عمل کیا ہاں حضرت یونس علیہ السلام نے حقیقی معنوں میں توبہ کی تسبیح خدا بیان کی اور اپنے گناہ کا سچے دل سے اقرار کیا تو شکم ماہی سے نجات پا گئے سورہ صافات میں ملتا ہے پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روزے قیامت تک اسی مجلی کے بیڑ میں رہتے دوسری طرف جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا وقت آ گیا تو جناب روبیل پہاڑ کی بلندی پر گئے اور بلند آواز سے لوگوں کو متعلق کیا اے لوگو عذاب کا دن قریب آ چکا ہے میں تمہارے بارے میں دل سوز اور مہربان ہوں ابھی تمہارے پاس وقت ہے آؤ توبہ و استغفار کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تمہارے سروں سے ٹال دے جناب روبیل کی تبلیغ کا لوگوں پر اثر ہوا وہ ان کے پاس گئے اور کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک حکیم و عالم اور دل سوز شخص ہیں آپ کی نظر میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم پر عذاب نازل نہ ہو جناب روبیل نے کہا بچوں کو اپنی ماں سمیت اور اسی طرح حیوانات کو ان کے بچوں سمیت بیابان میں لے آئیں اور انہیں ایک دوسرے سے الہدہ کر دیں جب آپ لوگ مشرق سے آنے والا طوفان دیکھیں وہ سب کے سب بلند آواز سے گریہ اوزاری شروع کر دیں اور التماس و التجا کرتے ہوئے توبہ کریں نیز خدا سے اس کی رحمت شامل حال ہونے کا تقاضہ کریں سب لوگوں نے جناب روبیل کی بات قبول کی جس وقت عذاب الہی کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں تو ان لوگوں نے گریہ اوزاری کرنا شروع کیا اور خدا کی بارگاہ میں معافی مانگنا شروع کی طلوع آفتاب کے وقت ان لوگوں نے اچانک دیکھا کہ ضرد طوفان انتہائی تیزی سے چلنا شروع ہوا انسانوں، حیوانوں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب نے نالاو پر یاد بلند کیا گویا کہ سب انسانوں نے حفیقی طور پر توبہ کر لی جناب روبیل نے بھی ان لوگوں کی گریہ اوزاری سنی اور دعا کی کہ اے پربردگار اس قوم سے اس عذاب کو برطرف فرما اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس عذاب کو پہاڑوں کی طرف لے جا جس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سر سے عذاب ڈل چکا ہے تو خدا کی حمد و سنا کرنے اور اس کا شکر بجا لانے میں مصروف ہو گئے عذاب کے ٹل جانے کے بعد تنوخہ شہر واپس پلٹ آیا اور جناب روبیل سے کہا میں نے خیال کیا تھا کہ عبادت کی وجہ سے آپ پر فضیلت رکھتا ہوں لیکن اب سمجھا ہوں کہ علم کے ہمراہ تقوی علم کے بغیر زہد و تقوی سے بہتر ہے اس کے بعد وہ عالم اور عابد دونوں دوست بن گئے اور اپنی قوم کے اندر رہ کر اسے ہدایت کرتے رہے جس وقت مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکالا اس وقت آپ علیہ السلام کی حالت بلکل اس طرح تھی جس طرح کے چڑیا کا ایک بے بالو پر نوزائدہ بچہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کر سکتے تھے ان پر خدا کا لطف ہوا اللہ تعالیٰ نے ساحل سمندر پر قدو کی بیل اگائی حضرت یونس علیہ السلام اس کے سائے میں زندگی بسر کرتے رہے کیونکہ ان کا بدن بیمار اور خستہ حال اور ان کا جسم کمزور و ناتوان تھا ساحل کی دور انہیں تکلیف پہنچاتی تھی لہذا ان کے لیے ایک نرم و گداز اور لطیف قسم کے لباس کی ضرورت تھی تاکہ ان کے بدن کو اس کے نیچے آرام حاصل ہو اس مقام پر قرآن کہتا ہے ہم نے ایک قدو کی بیل اس کے اوپر اگا دی تاکہ وہ اس کے چوڑے اور مرتوب پتوں کے نیچے آرام کرے کہتے ہیں کہ قدو کی بیل میں اس کے علاوہ کہ اس کے پتے چوڑے اور پانی سے پر ہوتے ہیں اور اس سے اچھا سائیبان بنایا جا سکتا ہے مکھی بھی اس کے پتوں پر نہیں بیٹھتی اور یونس علیہ السلام کے بدن کی جلد مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اس قدر نازک اور حساس ہو گئی تھی کہ اس پر حشرات کے بیٹھنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی انہوں نے اپنے بدن کو اس قدو کی بیل کے ساتھ چھپا لیا تاکہ سورج کی تپشتے بھی محفوظ رہیں اور حشرات الارض سے بھی حضرت یونس علیہ السلام قدو کی بیل کے سائے میں زندگی بسر کرتے رہے اور مسلسل ذکر خدا میں مشغول رہے آہستہ آہستہ آپ کی سہت لوٹ آئی اس وقت اللہ تعالی نے ایک کیڑا بیجا جس نے قدو کی بیل کی جڑیں کھا لیں جس کے نتیجے میں قدو کی بیل خوشک ہو گئی اس بیل کا سوک جانا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے انتہائی دکھ آور تھا وہ بہت غمگین ہوئے خداوند قدوس نے ان پر وحی نازل فرمائی اور کہا اس قدر غمگین کیوں ہو آپ علیہ السلام نے عرض کیا میں قدو کی اس بیل کے سائے میں آرام کرتا تھا آپ نے اس پر کیڑے کو مسلط کر دیا ہے جو اس کی جڑیں کھا گیا ہے اور وہ خوشک ہو گئی خداوند مطال نے فرمایا آپ ایک ایسے پودے کے خوشک ہونے پر اس قدر غمگین ہیں جسے نہ تو آپ نے کاشت کیا اور نہ ہی اسے پانی دیا ہے لیکن ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں پر عذاب نازل ہونے سے آپ غمگین نہیں ہوئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل نینوہ ایمان لا چکے ہیں اور پرہیدگاری کا راستہ اختیار کر لیا ہے ان لوگوں سے عذاب برطرف ہو چکا ہے پس ان کے درمیان واپس چلے جائیں حضرت یونس علیہ السلام نینوہ کی جانب روانہ ہوئے جب نینوہ کے قریب پہنچے تو شہر میں داخل ہونے سے شرم آ رہی تھی انہوں نے ایک گڑڑیے کو دیکھا اس کے پاس گئے اور فرمایا جاؤ اور نینوہ کے لوگوں کو اطلاع کرو کہ یونس علیہ السلام تمہاری طرف آ رہے ہیں گڑڑیے نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کیوں جھوٹ بول رہے ہو کیا تمہیں شرم نہیں آتی حضرت یونس علیہ السلام گڑڑیے کا جواب سن کر بہت شرم سار ہوئے ان کی خواہش پر ایک بکری نے قدرت خدا سے زبان کھولی اور گواہی دی کہ یہ جناب یونس علیہ السلام ہیں گڑڑیے کو یقین ہو گیا وہ شہر نینوہ گیا اور لوگوں کو اطلاع دی کہ حضرت یونس علیہ السلام آ رہے ہیں لوگوں نے اس کی بات پر بال برابر یقین نہ کیا اور اسے پکڑ کر مارنا پیٹنا چاہتے تھے اس نے کہا میرے پاس اپنی خبر کے سچ ہونے پر ایک دلیل ہے انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس نے جواب دیا میری دلیل یہ ہے کہ یہ بکری گواہی دے گی اسی بکری نے بول کر گواہی دی لوگوں کو اس کی بات کے سچ ہونے کا یقین ہو گیا وہ حضرت یونس علیہ السلام کے استقبال کے لیے آئے اور بڑے احترام سے انہیں شہر نینوہ لے گئے ان پر ایمان لے آئے اور اس پر بخوبی ثابت قدم رہے اور سالہ سال تک آپ علیہ السلام کی ہدایات کے سائے میں زندگی گزار دی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیک ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ